بولیٹن کا آغاز آخم خبر کے ساتھ شرمین پی ٹی آئی امراند خان انصداد دہشت گردی کی عدالت پہنچ گئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جوانتے ہیں نمائندہ محمد اشفاق سے اشفاق بتائیے کہ آپ سے کچھ دیر پہلے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا تھا مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بالکل دوبارہ اس مقدمے کے سماعت شروع ہو چکی ہے دو مقدمات میں امراند خان نے ابوری زمانت کی میاد حتم ہونے پر امراند خان اس وقت لاہور کی انصداد دہشت گردی کی حصوصی عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور انصداد دہشت گردی کی حصوصی عدالت کے جد اجاز احمد گٹر امراند خان کی دونوں مقدمات میں ابوری زمانتوں پر سماعت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس لئے میں امراند خان کے وکیل بیریسٹر سلمان سفتر نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی انصداد دہشت گردی کی حصوصی عدالت میں خصوصی طور پر بکتر پت گاڑی بھی عدالت کے اندر پہنچا دی گئی ہے اور اس موقع پر موزیز جج کی جانی سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران حمد کے وکیل اپنے دلائل کا آغاز کریں تاکہ اس کیس کو منتقی انجام تک پہنچا جا سکے عمران حمد کے وکیل نے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت سیاسی نویت کی کیسز کی بھرمار ہے جبکہ عمران حمد کے خلال جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں اس میں کسی قسم کا پروسیکوشن کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے صرف عمران حمد کو حراسہ کرنے کے لیے یہ مقدمات بنائے گئے ہیں لہٰذا عدالت عمران حمد کی عبوری زمانت کنفرم کرے تو اس حوالے سے عدالت کا بھی پروسیکوشن کی جانی سے موقع سننے کے بعد آج کی سماس سے متعلق حکم جاری کرے گی جی محمد اشواق بہت شکریہ آپ کا